تیموجن دشمنوں کی قید سے فرار ہو چکا تھا دراصل ہوا یہ تھا کہ تیموجن نے بہت خوشیاری دکھائی تھی وہ اس کیمپ سے زیادہ دور گیا ہی نہیں تھا وہ قریب ہی ایک ایسی ندی میں لیٹ گیا تھا جس میں پانی بہت کم تھا وہ مناسب موقع کی تار میں تھا لیکن پھر یہ ہوا کہ اسے ایک شخص نے ندی میں چھپے ہوئے دیکھ لیا یہ دن تیموجن کا آخری دن بھی ہو سکتا تھا لیکن ہوا یہ کہ یہ شخص تیموجن کا حفیہ ہمدرد نکلا اس نے یہ حبر عام کرنے کی بجائے تیموجن کو چپکے سے اپنے بھائیوں اور ماں کے پاس چلے جانے کا مشورہ دیا اور ہدھ خاموش رہنے کا وعدہ کیا یہ مشورہ دے کر وہ خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر اپنے حیمے میں لوٹ آیا لیکن پھر رات میں کسی پہر اس کے حیمے میں کوئی داہل ہوا یہ تیموجن ہی تھا اور اسے ایک بار پھر اپنے حفیہ ہمدرد کی مدد چاہیے تھی کیونکہ وہ گردن میں پڑے بھاری شکنجے کے ساتھ آسانی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا یعنی بھاگ نہیں سکتا تھا وہ شخص ایک بار پھر کام آیا اس نے اور اس کے بیٹو نے تیموجن کا شکنجہ اتار کر جلا دیا لیکن اسی دوران تیموجن کو تلاش کرنے والے بھی ایک ایک جگہ کو دیکھتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے سو ہمدرد کے گھر والوں نے تیموجن کو اپنے ہیمے کے پیچھے کھڑے ایک چھکڑے میں چھپا کر اس پر اون کا ڈھیر لگا دیا دھونڈنے والے اس اون کے ڈھیر تک بھی آن پہنچے انہوں نے چھکڑے سے اون ہٹانا شروع کر دی تاکہ دیکھ سکیں کہ کہیں وہ اس میں چھپا ہوا تو نہیں ہے قریب تھا کہ وہ لوگ تیموجن کو ڈھونڈ نکالتے لیکن ایسے میں اس کے ہمدرد میزبان کی ہوشیاری کام آگئے اس نے دیکھا کہ تلاشی لینے والے پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں اس نے سپاہیوں سے کہا کہ اتنی شدید گرمی میں جب اون کے پاس کھڑا رہنا مشکل ہے ایسے میں اس کے اندر کوئی چھپا ہوا ہو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سپاہی شاید پہلے ہی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اکتائے ہوئے تھے یہ جملہ ان کے لیے بہانہ بن گیا اور وہ تلاش چھوڑ کر بلکل بلکل کہتے ہوئے جہاں سے آئے تھے اسی طرف لوٹ گئی تموجن ایک بار پھر بال بال بچا تھا ان لوگوں کے جانے کے بعد اس شخص نے تموجن کو چھکڑے سے نکالا اسے سفر کے لیے ایک گوڑی دی ساتھ میں کھانے کے لیے گوشت ایک کمان اور دو تیر بھی دیئے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے تموجن جب اس جگہ پہنچا جہاں اس کے بھائیوں اور وفاداروں نے آخری بار اسے بھاگنے میں مدد کی تھی جہاں کبھی اس کا کیمپ تھا لیکن وہاں تو اب کچھ بھی نہیں تھا اس کے گھر والے مزید حملے کے ہوف سے وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے لیکن تموجن باقی منگولوں کی طرح ایک ماہر کھوجی بھی تھا اس نے راستے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشانات اور دوسری چیزوں سے اندازہ لگا لیا کہ اس کے ساتھی کس طرف کو گئے ہیں کھوجتا کھوجتا جلد ہی وہ اپنوں سے آن ملا اس کے بعد تموجن اپنے محتصر سے کافلے کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا تاکہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے دشمن اس کی اور اس کے پیاروں کی جان نہ لے سکیں اب وہ ایسی جگہ پڑاؤ کے لیے ٹھہرے جو کسی قدر محفوظ تو تھی لیکن وہاں انہیں بھوک مٹانے کے لیے بہت مسائل کا سامنا تھا یہاں تک کہ انہیں کئی بار چوہے تک کھانے پڑے کئی دفعہ انہیں ڈاکوں کے حملوں کا بھی سامنا ہوا لیکن وہ یہ سب جھیلتے رہے اور دن گزارتے رہے اس سب میں یقیناً آپ بھول گئے ہوں گے کہ تموجن کی ایک منگیتر بھی تھی تموجن سولہ برس کا ہو چکا تھا اسے اپنی منگیتر کی یاد ستانے لگی سو وہ اپنے ہونے والے سسر کے گھر جا پہنچا یہاں اس نے بورتے سے شادی کی اور تحفے میں سسرالیوں نے اسے سمور کی انتہائی قیمتی پوستین دی تموجن اپنی دلہن اور قیمتی پوستین کو لے کر اپنے گھر واپس چلا گیا اس نے ایک نئی اور پرم شروعات کر دی لیکن اس کے فرشتوں کو بھی حبر نہیں تھی کہ اس کی دلہن بورتے اور سمور کی قیمتی پوستین اسے تاریخ میں ایک ناقابل فراموش موڑ کی طرف لے جا رہے ہیں تموجن ہانا بدوشوں کی طرح دریاؤں کے کنارے کنارے زندگی گزار رہا تھا جنگلی جانوروں مچھلیوں اور پھلوں پر اس کا گزارہ ہو رہا تھا پھر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ جس جگہ اس کا پڑاؤ ہے اس کے قریب ہی منگولوں کے ایک طاقتور قبیلے کرایت کا پڑاؤ بھی ہے کرایت قبیلے کا سردار تغرل تھا جو اونگ ہان کے نام سے مشہور تھا وہ اور تموجن کا باپ یسوگئی گہرے دوست رہ چکے تھے چنانچہ تموجن نے اونگ ہان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا چلتے ہوئے تموجن نے سسرال سے ملی سمور کی پوستین بھی ساتھ رکھ لی تھی اونگ ہان کے پاس پہنچ کر اس نے پوستین کا توفہ پیش کیا اور اپنے باپ کی پرانی دوستی یاد کروائی پرانے دوست کے بیٹے کو مل کر اونگ ہان تموجن کا اتحادی بن گیا وہ پوستین کے توفے سے اتنا ہوش ہوا کہ اس نے تموجن سے کہا میں اس کے بدلے میں تمہارے بکھرے ہوئے قبیلے کو واپس تمہاری سرداری میں لاؤں گا تموجن اونگ ہان کے کیمپ سے واپس چلا گیا وہ بہت خوش تھا اور اسے یقین تھا کہ جلد ہی اسے اپنے قبیلے کی سرداری بھی مل جائے گی اور اسے دربدر بٹکنا بھی نہیں پڑے گا لیکن واپسی کے چند روز بعد ہی اس کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں ہم اگلی قسط میں بات کریں گے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے بہت شکریہ